اس محرم کے مہینے میں یہ تین کام ضرور کر لینا آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی تمام دیکھنے اور سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید محرم الحرام کا یہ پیارا برکت والا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے آج کی یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے آج کا یہ دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے اس مہینے میں اللہ تعالی سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی آپ یہ تین کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے آپ اس مہینے یہ تین کام کر لیں انشاءاللہ سارا سال آپ کا گھر رزق سے مال و دولت سے پیسوں سے بھرا رہے گا کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے کچھ منٹ کا یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ ملے مل کر رہے گا اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے اور ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے مالہ مال ہے آج اگر کوئی تنگ دست ہے بھکاری ہے فقیر ہے پریشان ہے قرض دار ہے قرض میں ڈوبا ہوا ہے گریب ہے یا میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی اور بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا محرم الحرام کے اس مہینے میں صرف یہ تین وظیفے پڑھ لینا انشاءاللہ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز ایک ایک بات سمجھانے کی میں پوری کوشش کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی غلطی ہو اور آپ وظیفہ صحیح سے نہ کر پائیں اور اس مہینے میں یہ وظیفہ کر کر کے فائدہ نہ حاصل کر سکیں کیونکہ خوش قسمت لوگ ہی یہ تین کام اس محرم کے مہینے میں کریں گے جو چھوٹے چھوٹے عامال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں آپ نے یہ وظائف یہ وظیفے بہت بار پڑھے ہوں گے لیکن محرم کے مہینے کے خاص وظائف جس ترتیب جس طریقے سے اور جتنی تعداد میں پڑھنے کو میں بتاؤں گا آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے آپ نوافل پڑھتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں چاہے کوئی بھی عمل کرتے ہیں کوئی بھی وظیفے پڑھتے ہیں آپ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں کچھ بھی پڑھنا چاہتی ہیں وہ پڑھیں اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پیارے سے محرم کے مہینے میں یہ تین وظیفے ضرور پڑھئے گا آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا تو فائدہ آپ کو ہو ہی جائے گا لیکن یہ تین کام یہ تین چھوٹے چھوٹے وظیفے جو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے آپ کہیں گے واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں جب محرم کا مہینہ شروع ہو جائے تو آپ کو یہ تین کام کر لینے ہیں آپ کے پاس پوری رات پورا دن پورا مہینہ موجود ہے آپ میں سے جس کو جس دن جہاں جیسے وقت مل جائے آپ کو یہ تین چھوٹے چھوٹے آمال یہ تین چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تین وظیفے صرف کچھ منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے اگر آپ چند منٹ نکال کر اس محرم کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے ان چند منٹ کے کچھ منٹ کے آمال سے چھوٹے چھوٹے وظیفوں سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پالیں گے تمام پریشانیوں مشکلوں دکھوں تکلیفوں سے گریبی تنگدستی سے کرز سے بیماری سے ہر آفتو بلہ سے چھٹکارہ پالیں گے کئی سالوں سے رکے ہوئے کام کئی سالوں سے رکے ہوئے مقصد اٹھکے ہوئے کام اور آپ کی حاجتیں انشاءاللہ تعالی جو آپ نے محنت مشقت کی لوگوں کی منت کی منت سماجت کی بڑی بڑی سفارشیں کی پھر بھی پورے نہ ہوئے آپ کی وہ تمام حاجتیں آپ کے وہ تمام کام آپ کے تمام وہ بگڑے ہوئے کام محرم الحرام کے اس برکت والے مہینے میں ان آمال کو کر لینے کی برکت سے اس وظیفے کو کر لینے کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی آپ کی وہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی تمام اٹھکے ہوئے رکے ہوئے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں آپ اس مہینے تھوڑا نہ مانگنا آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے میرے رب کے لئے ہر ایک چیز ممکن ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا وہ ہر شے پر قادر ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں اگر بیمار ہیں تو شفائے کلی کے لئے پڑھ لیں اگر آپ تنگ دست ہیں گریب ہیں بھگاری فقیر ہوں غربت کے مارے ہوئے ہوں دردر کی ٹھوکریں سے ٹھوکروں کھا کھا کر تنگ آگئے ہوں اب تک کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو محرم کے اسی مہینے میں یہ تین چھوٹے چھوٹے عامال کر لو میں کہتا ہوں یہ وظیفہ یہ پڑھنے کی دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی وظیفہ پڑھنے کے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ وظیفہ پڑھ کر اٹھنے سے پہلے ہی آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے آپ وظیفہ پڑھیں اس مہینے ذکر و عذکار کریں عبادت کریں نمازیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لئے یاد رکھیں جس سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتی ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی جو نوکری وہ رزق وہ دولت جس کے لئے آپ سالوں سے پریشان ہیں سالوں سے ٹھوکری کھا رہے ہیں آج کی رات میں یہ تین چھوٹے چھوٹے عامال کر لیں آج کی رات کر لیں کل کی رات کر لیں پرسوں کی رات کر لیں دن میں کر لیں صبح میں کر لیں شام میں کر لیں پورا مہینہ ہے آپ کے پاس پورے محرم کے مہینے میں کبھی بھی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی آپ کے موں سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج کر لیں اس مہینے میں کسی بھی دن کر لیں وہ ساری چیزیں جو آپ کو چاہیے ہیں جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں جو آپ کی حاجتیں ہیں یہ تین وظیفے پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ آئیے آپ کو عمل کی طرف لے چلتی ہیں اس سے پہلے آپ سب کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل لہیں گے تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے تو کیوں نہ ہم ساتھ مل کر دعا کریں جب ہزاروں بندے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی تو آپ بھی اس دعا میں شامل لیں اور آمین ضرور کہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی حاجتیں اور مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی ہم دعا کرتے ہیں آپ حضرات آمین ضرور کہیں ایک بار آپ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نماء کے واسطے یا اللہ یا رحمان رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں میلے کچیلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے مولا تعالی ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بحساب مغفرت فرما مولا تعالی ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ عزوجل ہماری اور جتنے بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی جو دعا میں شامل ہیں ان کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر نیک و جائز دعا کو قبول و مقبول فرما مولا تعالی ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما ہم سب کی دلوں کی ساری جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما مولا تعالی اپنے فضل کریمی سے مولا تعالی ہم سب کی ہر جائز مقصد کو پورا کر دے ہم سب کی ہر جائز کاموں کو بنا دے بگڑے کاموں کو اٹکے کاموں کو بنا دے میرے مولا عزوجل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما مولا تعالی جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو بارے کرز میں دبے ہوئے ہیں انہیں کرز سبکدوشی عطا فرما مولا جو بیروزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو بر سر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما جو اچھی نوکری کے لئے کسی نوکری کے لئے پریشانوں نے اچھی منچاہی نوکری عطا فرما مولا تعالی جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں جن کے شادیوں کے اسباب نہیں بن پارے مولا تعالی ان کے لئے غیب سے اچھے سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما غیب سے شادیوں کے اسباب پیدا فرما مولا تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نے جو کچھ مانگا وہ سب عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ سب کچھ بھی عطا فرما آمین ثم آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں تو کومنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں وظیفے کی جانب چلتی ہیں عمل کیا ہے کیسے کرنا ہے آئیے سمجھتی ہیں تو سب سے پہلے دن سمجھ لیں آپ پورے محرم کے مہینے میں کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اور مہینے میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں محرم کا مہینہ بیٹھ گیا ہے یا محرم کا مہینہ آنے والا ہے تو بھی آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں محرم کا مہینے میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو مس نہ کریں وظیفہ ضرور کریں اور جان لیتے ہیں وقت کیا ہوگا تو آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ دن میں کر لیں یا رات میں کر لیں صبح میں کر لیں یا شام میں کر لیں آپ کسی بھی نماز کے وقت بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جی ہاں چاہے فجر کا وقت ہو زہر کا وقت ہو یا عصر کا وقت ہو مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت بھی آپ یا عمل یہ وظیفہ کر سکتی ہیں پورے چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے سب سے پہلے پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے اور بینا وضو کے بھی آپ کو وظیفے نہیں پڑھنا ہے تو ان وظیفوں کو کرنے کے لیے آپ کا پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے اچھی سے وضو کر لیں تو وظیفہ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتی ہیں جی ہاں آپ کوئی سبی درود پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ محمد آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درودِ ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں درودِ ابراہیمی سب سے افضل درودِ پاک ہے اور یہ درود شریف ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتی ہیں تو آئیے ایک بار ہم آپ کو درودِ ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد وکما بارکت على ابراہیم درودِ پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے یعنی کہ آپ نے درود شریف پڑھا آپ درودِ پاک تین بار پڑھنے بہتر ہوگا تین بار یعنی کہ تری ٹائمز درودِ پاک پڑھنے تین مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو فوراً بند کر لیں اور جب تک آپ کا وظیفہ آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے آپ کو اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھنا ہے توجہ بہت ضروری ہے یعنی کہ دھیان سے پڑھیں فوکس کے ساتھ کونسٹریٹ ہو کر پورے دھیان سے توجہ سے پڑھیں اپنا دماغ ادھر ادھر نہ لے جائیں ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچیں ادھر ادھر کے خیالات دماغ میں نہ لائیں آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آج جب وظیفہ پڑھیں آج پڑھیں کل پڑھیں پرسوں پڑھیں جب بھی پڑھیں تو آپ آپ کی اگر سیکڑوں حاجات ہیں ہزاروں حاجات ہیں آپ کی ہزاروں مرادیں ہیں تو ہر حاجت کے لئے آپ یہ وظیفہ پڑھیں ہر مراد کے لئے ہر کام کے لئے ہر مقصد کے لئے آپ یہ عمل کریں چاہے ایک حاجتیں ہوں دو حاجتیں ہوں دس حاجتیں ہوں یا سیکڑوں ہا جاتے ہوں آپ اگر قرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنے ذاتی مکان کے لئے پڑھ لیں یہ عمل پڑھنے سے یہ وظیفہ پڑھنے سے غیب سے آپ کے لئے اسباب پیدا ہو جائیں گے آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا اللہ تعالی انشاءاللہ آپ گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو بے اولاد ہو اولاد مانگ لو جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے کے خواہش مند ہیں تو اللہ سے اولادیں نرینہ مانگ لو بیٹا مانگ لو جن کے گھر میں بیٹے ہیں بیٹی کی خواہش مند ہیں تو اللہ تعالی سے رحمت مانگو بیٹی مانگ لو آپ قرض دار ہیں قرض کی دلدل میں فسی ہوئے ہیں بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور زلیل و رسوا کرتے ہیں لوگ آپ کو ہر جگہ پر تانے دیتے ہیں اگر آپ زلالت سے بچنا چاہتے ہوں لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہوں قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہوں نکلنا چاہتے ہوں تو اپنے مقصد کی نیت کرو من پسند نوکری من پسند شادی دنیا کی ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا محرم الحرام کا یہ برکت والا مہینہ قبولیت والا مہینہ ہے یہ موقع سال میں ایک بار ہی ملتا ہے یہ مہینہ لاپرواہی میں مت گزارنا آپ جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا یقین نہیں ہوتا تا یہ وظیفہ خود پڑک لو اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کو شروع کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے آج ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں پڑھنی ہے آپ نے پہلے نمبر پر حسبون اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے آپ لا پرواہی مت کرنا پھر کہتا ہوں میرا بس چلتا آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں میرا بس چلتا تو میں بازو سے پکڑ کر آپ کو مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو تاکہ پستاوہ نہ رہے جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے کرش میں دیکھیں گے اللہ پاک کے کرم سے لوگ آپ سے اتنا آپ کو اللہ نوازے گا لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا مال و دولت اتنی کامیابیاں اروج ترقی کہاں سے آ رہی ہیں جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبون اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اس عمل سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی آپ کا نصیب کھل جائے گا آپ کے قسمت کے ستارے چمک جائیں گے روشن ہو جائیں گے ہر مشکل اور پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا پہلے نمبر پر آپ کو حسبون اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا اور غور سے سمجھئے گا حسبون اللہ و نعم الوکیل یہ ہو گیا ایک بار حسبون اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا حسبون اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ حسبون اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا آپ الیکٹرونک تسبیح پر پڑھ لیں جو کاؤنٹر مشین آتی ہے اس پر پڑھ لیں تسبیح پر پڑھ لیں جس بھی چیز پر گن سکیں آپ کو سو بار گن کر پڑھنی ہے جان بوچ کر تعداد زیادہ یا کم نہ کریں سو بار ہی پڑھیں اگر غلطی سے ہو جائے تو الگ بات ہے تو سو بار آپ کو یعنی ہنڈر ٹائمز حسب اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اگر آپ کے پاس سو دانے والے تسبیح ہے تو آپ اور آسانی سے پڑھ سکتے ہیں سو بار پڑھ لیں گے ایک تسبیح آپ کی ہو جائے گی کسی بھی چیز پر پڑھیں سو بار آپ کو پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے جب جب آپ کی زبان سے حسب اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو جو دل میں آتا چلا جائے مانگ لینا یعنی پڑھنا دل میں اپنی حاجتوں کو رکھنا اور رب سے مانگنا دل میں طلب کرنا دعا کرنا کیونکہ یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے دل میں آپ کی دماغ میں آپ کی زبان سے جو جو حاجت جو جو مقصد آتا جائے گا انشاءاللہ ساری کے ساری حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی دل میں آئی دل سے نکلی ہر بات ہر دعا قبول ہو جائے گی ہر بات پوری ہو جائے گی جو جو مقصد جو جو حاجت آپ کی زبان پر آئے گا یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی حسب اللہ و نعم الوکیل پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انکونت من الوالمین اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا تو رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں فسی ہوئے ہیں آپ بھی کسی مسائل قرص جیسی دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہیں تو آپ بھی ان تمام مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انکونت من الوالمین کو پڑھ کر دیکھیں یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں بڑی سے بڑی رکاوٹیں بڑی سے بڑی مسئیبتیں غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے تمام بگڑے کام سمر جائیں گے آپ کے تمام بگڑے کام سمر جائیں گے لا الہ الا انت سبحانک انکونت من الوالمین یہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انکونت من الوالمین یہ دو بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انکونت من الوالمین اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے اس طرح سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انکونت من الوالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ صرف گیارہ بار لا الہ الا انت سبحانکہ انی کونت من الظالمین پڑھنے کی دیر ہے آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے ایسی ایسی مسئیبتیں تل جائیں گی جو کبھی تلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں یاد رہے کہ یہ عمل یہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کونت من الظالمین یعنی آیت کریمہ کا یہ جو وظیفہ ہے یہ صرف مرد حضرات پڑھیں ہماری ماں بہنیں اسلامی بہنیں یہ عمل نہ کریں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کونت من الظالمین یہ والا عمل صرف یہ وظیفہ صرف مرد حضرات کریں یعنی میرے بھائی کریں میری ماں بہنیں حسب ان اللہ و نعم الوکیل کا عمل پڑھ سکتی ہیں اور مرد حضرات یہ سب ہی عمل پڑھ سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو سورہ کاثر پڑھنا ہے اکیس بعد ٹونٹی ون چائمز سورہ کاثر پڑھیں ٹھیک ہے ہم آپ کو سورہ کاثر بھی پڑھ کر ایک بار سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ کاثر ہو گیا آپ کو اکیس بار یعنی کی ٹونٹی ون چائمز پڑھنا ہے اس کے بعد آخری وظیفہ ہم نے یہ چار عمل بتا دیے اس سے لے کر چار عمل ہے تین ہم نے بتا دیا ایک چوتھا بتانے جا رہے ہیں اور ہماری مائے بہنیں وہ وظیفہ چھوڑ کر یہ تینوں وظیفے کر سکتی ہیں اور مرد چاروں وظیفے کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں چوتھا وظیفہ کیا ہے چوتھا وظیفہ آپ دھیان سے سنیں آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آپ کو رب کا نام بھی پڑھنا ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پڑھنا ہے بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے ہر مشکلیں ٹل جاتی ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا جاتا ہے تو بگڑے کام سور جاتی ہیں بن مانگِ حاجات پوری ہو جاتی ہیں تقدیر بدل جاتی ہے یا اللہ یا محمد کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا دھیان سے سمجھئے گا ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بتا دیں کہ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیووں ذاتی رہتی ہیں ہم آپ کو بہت پاورفل وظیفے اور عمل بتاتے ہیں اس لئے آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑ جائیں چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس پیاری سی ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اچھی بات کو پھیلانا سواب کا کام ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں آئیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے تو یا اللہو یا محمد یہ ہوگیا ایک بار یا اللہو یا محمد یہ ہوگیا دو بار یا اللہو یا محمد یہ ہوگیا تین بار اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا کسی بھی طرح سے گل لیں آپ کو صرف اکیس بار پڑھنا ہے ٹوینٹی ون ٹائمز یعنی کی اکیس مرتبہ بیس ایک اکیس اکیس بار آپ کو پڑھنا ہے آپ کو صرف اکیس بار پڑھ لینا ہے اور آخر میں بھی تین بار وحی والی درود پاک پڑھ لینی ہیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اور دعا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کے ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت خیال لکھئے ملتے ہیں سی کسی پیاری ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیکم اللہ حافظ